موسیقی موسیقی محلقات تھے یا ان کا نشانہ قوم سے مولی حضرات تھے اور یہاں میں مولی اور مسلم معاشرہ کے وہاں تعلقات کے بارے میں چند باتیں اچھانا چاہتا ہوں مسریہ کے کسی مسلم معاشرے میں مولی سہبان کے بغیر کام ہی چلتا اور مسلم معاشرے میں مولی سہبان ایک اہم حیثیت کے مارک ہیں دیکھیں جب بچہ پہلا ہوتا ہے تو یہاں بھی مولی صاحب کی نور پڑتی ہے جلدائیں کار میں آلام کہنی ہے بائیں میں تقویر کہنی ہے اسے اسلام ادھاکر کرنا ہے یہاں بھی مولی صاحب کی نور پڑتی ہے وہی بچہ پہلا ہوتا ہے اب بچہ جوان ہو گیا اب اسے دین اسلام کے اقائد و آمار کے باہر بھی بتانا ہے اس کا جو بھی مقبع فکر ہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے مولی صاحب بھی آ کر اسے بتائے گا کہ ہمارے مذہبی اور مسئلہ کے بنیادی اقائد یہ ہیں یہ اس کے مسائر ہیں یہ اسے مولی صاحب بھی بتائے گا کوئی لبرل مائنڈی یا آزاد شاہد شخص کے مسلمان ہے وہ سے نہیں بتا سکتا کہ ہاں بھی یہ اسلام کے یہ بنادی قائد ہیں یا یہ آمار ہیں اس کے بعد آپ سے نماز پڑھنے قریب مصر میں جانا ہے تو مسئلہ بھی مولی حضرات کی بغیر قام نہیں چلتا مسئلہ جو آباد ہیں مولی حضرات کے دم سے ہیں یہ پانچ وقت کی جماعت مولی صاحب نہیں کروانی ہے اور جمعہ بھی مولی صاحب نہیں پڑھانا ہے ایدین بھی مولی صاحب نہیں پڑھانی ہے اور جب مسلمان کے خورت ہو جائے اس کا جناور بھی مولی صاحب نہیں پڑھانا ہے اس سے علاوہ نکال کے مسائل ہیں نکال بھی مولی صاحب نہیں پڑھانا ہے وہاں جنسی تعلقات کو مذہب کی طور پر جائز کرا دینے کے لیے یہاں مولی صاحب تعلقاتی ہے اگر خداہ خاصتہ میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں ہے نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے اور خامن چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے جدا ہو جائے یہاں بھی مولی صاحب کی روز پڑھتی ہے کہ طلاق اس نے کس قسم بھی دی ہے طلاق رجی ہے بائن ہے طلاق مولدہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے تو ان سب چیزوں میں مولی صاحب سے بلے ہے کام نہیں سکتا ایسا تو بھی نہیں ہوا میں مساب پیش کرتا ہوں کہ محترم سب چوزی صاحب مسئلہ نماز پڑھنے جلی گئے امام صاحب نہیں آئے تو کس نے کہا چوزی صاحب آپ نماز پڑھانے جماعت کروا لیں رہانی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جماعت پڑھا دیتا ہوں اور فوراں جیل سے ٹوپی نکالی سب پہنی اور جماعت کروا لیں جبکہ بھی جماعت کی امام صاحب نہیں آئے جماعت پڑھانا ہے اتفاق سے وہاں چوزی صاحبی موجود ہیں تو کس نے درخواست کیا چوزی صاحب آپ میربانی کریں مولی صاحب کی تربیر ناصال ہے آگرہ جماعت پڑھانے ہیں تھوڑا سب بیان بھی کر دیں مذہبی خطوہ پڑھا کے جماعت پڑھانے ہیں جماعت پڑھانے ہیں کہ ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی یہاں کو مولیوں کی اجارہ جاری تھوڑا ہے یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں خوزی صاحب نے سب پر توفیق پہنی خانجی والا غمار پہنا وانڈا پگلی کی طرح اور میمبروں بہت گئے تقریح کرے شروع کر دی جماعت پڑھا دیا یہ تو بات ہے کہ فتح آباد مولوی جو کام کرتے ہیں یہ کام میں دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں کسی طرح کسی کا جناعت تیار کھا ہے جماعت صاحب کا ایمانے دار ہے کوئی یہ بھی وہاں مجید ہیں مولوی صاحب نہیں آئے لوگ نے داری چویسا وہاں پر جناعت کی جماعت تو کروانے تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے فوراں کھڑیا ہو رہے چار تکبیرات نمار جناعت فرد کی فائرہ سناع واسِ اللہ تعالیٰ کے درود واسِ نبی افاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعا واسِ حضر مہیر کے کہہ کے تکبیر مانجری چار تکبیریں گئی سناع پی لیکن دیکھو ہی میں نے نمار کی پڑھا دی یہ کونسا مسئلہ ہے اگر موکر چوریس صاحب جیسے اور لوگ یہ کام کرنے لگے ہیں تو پھر مولوی کی جاندہی ختم ہو جائے انہیں درخواہ سے لوگوں یہ کام کرنا سیکھ لیں تاکہ مولوی حضرات جنہیں ان کی اجازہ ہی نہ رہے ان کا جو ہے اس میں کوئی بھول نہ رہے معاشرے میں تو جب سب لوگ یہ کام کرنے لگیں گے تو پھر تو مولوی تقسیز باقی نہیں رہ جاتے مولوی صاحب نا ناموں کے نئے مشکل دلو ہے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاشرے میں مولوی حضرات کے بارے میں ایک جو ہے پین پہ جاتا ہے خیال پہ جاتا ہے کہ یہ خرقہ بندی کو ہوا دیتے ہیں یا یہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہیں یا آپس میں جو ہے وہ معاشرے میں ان کی وجہ سے جو ہے وہ سے ایک طرح پات پہ جاتے ہیں ان کے واضح پش میں ارض کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوانہ میں دین اسلام ایک ہی تھا اس میں خرقہ بندی نہیں تھی نہ پنی دیو بندی تھا نہ بریلی تھا نہ اہلِ حدیث تھا نہ اہلِ تشیروں تھا بلکہ دین اسلام ایک ہی تھا سیدھا تھا دین اسلام جس کی باہتا ہے آپ نشات ہم آیا کہ خیرکنون ترنی سُمَّ اللَّذِينَ يُرُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يُرُونَهُمْ کہ سر سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے پھر جو زمانہ اس سے ملے پھر جو زمانہ اس سے ملے یہ تین زمانے سر سے بہتر ہیں یعنی نبیِ پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ تعوینِ کرام کا زمانہ اب جو بات ان تینوں زمانے پائی جائے وہی دینِ حق ہے جو آلان نبیِ پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی گئی رد بلانِ حد امر مختوم میں وہی آلان محتبر ہے اور جو نماز آپ نے پڑھ کر دکھائی صحابہ کرام کو کہاں دیئے وہی نماز ہے جس کے بارے میں علیہ وسلم کے حقیم و صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز قائم کرو وہ اس نماز کا قیام اور نماز رسمی یہ ہے جس طرح نبیِ پاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روڑے رکھے حاجہ آپ نے کیا یعنی پولے کا پورا دینِ حقیم جو ہے اس کی بہترین مشاعر ان تین زمانے ملتی ہے پھر کب ہم یہ مام میں پیدا ہوئی جب یہ بہترین زمانے مورا دور بیٹھ گیا تو پھرکہ بندی نے جنم لیا اب یہ دیوبندی بریشترہ خواہد برے سغیر کے دور کے ہیں ان کی اتداء جو بندی مسلک فکر کے عالم محقہ سنانوٹلی شاہر بن حمد اللہ آرے اور بریوی حضرات کے عالمیں مولا آمد اللہ خام بریوی رحمت اللہ آلے ان دونوں کے جرمیان اس مذہبی عبارات کے بارے میں استلاح شروع ہوا بریوی حضرات کہنے کے یہ دنوں نے ایسی عبارات دکھی ہے بریوی دیوبندی حضرات جمعی ستابوں میں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہر میں گستاخی کرتی ہے اس کے بعد مولا آمد اللہ آخاں بریوی نے کفر کی کوئی مشیم جلا دی خلانہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے سب کچھ کہنے کے بعد اب حیرت کے بعد یہ ہے سب کو کافر بنانے کے بعد ان کا آخری بیان یہ ہے کہ کسی کلمہ لوگوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے ان کا یہ بیان کی کتاب حضر صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اگر کسی شخص میں نینانویں وجوہاں کفر کی نوعوں میں ایک وجہ اسلام کی ہو تو اسے مسلمان کہنا چاہیے اور کفر سے ان کی کافر کافر کہنے سے کفر لسان یعنی زبان کو روکنا بہتر ہے یہ ان کا آخری بیان یہ ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی وفات کو کافیت سا بھی چکا ہے اور مریضی نظرات اب بھی انہی عبارات کو بیان کرتے ہیں اور انہی اختلافات کو ہوا دے کر اپنی رکان جالی چمکاتے ہیں اپنی گاروں کی سیری کرتے ہیں اور ان کے آخری بیان کو مدد نظر نہیں رکھتے جسوں نے خواجے طور پر یہ کہا کہ میں چیزیں مریضی ماں ہوں کہ کسی کلمان دو تو میں کافر کہوں جب کافر نہیں کہا کافر کہنے سے رک گئے مسلمان ہیں تو پھر یہ تکفیر باری آپ اس میں منازع باری اختلافات کو ہوا دینا کیا مہنے رکھتا ہے جب میں خواجے طور پر کہہ دیا کہ میں کسی بھی کلمان گو گسلمان کو کافر نہیں کہتا پہلے جو کہہ دیا تو کہہ دیا تھا اب میرا موقع یہ ہے اسے یہ لوگ کیوں نہیں بیان دکھتے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کا ترباہ نہیں چلتا جو آدمی یہ مشاہدہ کی بات ہے جو آدمی معاشر میں مہاری صاحب ہیں جب تک وہ سٹیج پر آ کر ممبر پہلا تک اس سے کافر نہ کہے اسے یہ نہ کہتے ہیں یہ کچھ کیا ہے یہ گستات ہیں ایسے کیسے اس کے مغیر سے مولوی نہیں کہا جاتا نہ ہی بنائے لگتے ہیں نہ واہ واہ ہوتی ہے کہتے ہیں تو مولوی نہیں ہے جو آپ نے اسی طرح مسائل بیان کر دے کہ اللہ صورت نے یہ فرمایا ہے یہ فکر ہے یہ مسئل ہے کہتے ہیں یہ تو ایسے مولوی سے تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا اور جو آدمی سٹیج پر آئے باتوں چڑھائے پھونک آگا نوٹھی ہوا سے بولے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا وہ یہ اس میں یہ کہا پھر ایسے ہے پر نہ تو برمان نہ رہا لگاتا ہے نہ گواہ واکرتا ہے اگر حدیث حضرات ہیں ان کا ایرسان جماعت کا جو یہ اختلافات ہے یہ بڑے صحیح سے پیدا ہوا ہے اب ان کا بچہ بچہ جو ہے وہ دوسروں کو ٹھوکتا ہے کہ بھئی تمہاری نماز سے ہی نہیں ہے تم جو نماز پڑی اس میں یہ لقص ہے تم نے رفعہ دین نہیں کیا تم نے ایمام کے پیشے فادے نہیں پڑی تم نے یہ کام کیا تم نے وہ کام کیا اس میں براہ تفریق اور علماء جراد بھی ہیں عالم بھی ہیں جاہر بھی ہیں بچے بھی ہیں جو ان کے مسلک کے خلاف ہے جو ان کے مسلک یا بری مسلک ہے اگروں کی باہم اور اکار بجاتی ہے یا وہ کسی جگہ کسی تقریب میں شادی بیعہ کے موقع پر جاتے ہیں تو یہی مسائل شیئر کر بیٹھ جاتے ہیں ہوای نماز صحیح نہیں ہے تمہارا پانکس صحیح نہیں ہے تمہیں مانس ان کے خلاف ہے ہوای نماز صحیح ہے پھر تم نے کسی نہیں ہاتھ دی ہے کہ دوسروں کے نماز میں یہ لقص نکافر شرط کا مشنی ہے کہ دوسروں کافر بنائے جائے خود مسلمان ہیں اصل میں ان اختلافات پر بھی مسئلہ ہے بنیادی موضوعی ہے اس طرح شیعہ سے ان اختلافات ہیں باگ خدر کا مسئلہ ہے وہ واقع اختلافات ہے اور یہ حلیقت عمر جان کی اختلافات کا مسئلہ ہے اور یہ ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں رسول و جماعت اپنی کتابوں میں باغ اور رضاعت کر سکے ہیں جب باگ خدر کے مسئلہ میں جو آپ گان کرتے ہیں اپنی یہ ایک ہوتا ہے انہی کی کتابوں نے ثابت کرتے ہیں واقع کتاب میں ثابت کرتے ہیں مسئلہ وہاں یہ حضر عمر پر یہ تعم کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو قرم دواس آتا نہیں لیا آپ انشاءت بنا کہ ایتونی یعنی بکتابیں میں کچھ لکھتا ہوں آپ کو ایتونی جمع کسی گا ہے اس وقت نبی پاک سلسوں کے پاس حضر عمر جہاں حضر بن عباس حضر عباس اور ہمار باقی ثابت کرامی تھے آپ نے خاص حضر عمر کو کتابی فرمایا تھا تو یہ آپ لے آئیں قابل قرم میں تحریح لکھ دوں ٹاکس کے بعد تم گھونا نہیں ہوگے آپ کا کتاب تمام ثابت کرام پر تھا کس میں سارے ثابت کرام مغلوس ہیں حضر عمر جہاں کتاب قابل قرم لے آتے حضر عمر جہاں کتاب قابل قرم لے آتے تو کیا پچھ پچھتا تھا یہ بار حسین ایک حضر عمر کی آپ نے انکار کیا ہے تو باقی ثابت کرام آپ کے پابل تو نہیں تھے وہ کتاب قابل قرم لے آتے یہ آپ اشارت ہمارے ہیں اور آپ کا اشارت اور ثابت کرام مغلوس تھے وہ آپ قابل قرم لے آتے کبھی نبی پاک سلسوں میں جو سرمایا ہے کتاب قابل قرم لے آؤ تو آپ کی بات تو وہی ہے کہ اللہ کے نبی پر بات نہیں کہتا اپنی خواہش لفظ سے وہی تو وہی کی جاتی ہے تو باقی ثابت کرام یہ موجود تھے انہوں نے آپ کو قابل قرم لے آتے کیوں نہیں دیا اس میں خاص حضورت پر تان کیوں کیا جاتا ہے اس طرح کہ بہت سے مسائل ہونا ہی موجود یعنی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بھی یہ واقعہ جو ہے جو صحیح نہیں ہے مگر چونہ سو سارا سے علیہ السابقی چکا ہے ابھی تک شیعہ ذاکر شیعہ ذراکر یہ ہی مسائل لوگوں بیان کرتے ہیں کہ بھی باقی فتح نہیں دیا آپ کو کانس کرنا کر کیوں نہیں دیا یا اس میں جو ہے آپ کی خلافت کا مسئلہ ہے یا جیگر جو ہے صحابہ کرام کی یہ تکفیر کا مسئلہ ہے یہ تکفیر بھی تک سے حسابہ کرام کی ان کی کیا وجوہات ہیں بات یہ ہے کہ یہ اصل میں جو بھی مولی حضرات ہیں جس موقع میں طالب رکھتے ہیں شیعہ ذراکر ہیں جوگندی حضرات ہیں بریڈی حضرات ہیں باقی ان کا یہ مسئلہ ہوگا دین اسلام کی اشارت کا ان کے ساتھ ملتے ہیں عام مسئلہ یہ ہے تو ان کی داروں کی نہیں چلتی ان کو مولی کہنے کوئی تیار نہیں ہوتا ورہا یہ مسائل تو جب تک کتابوں بیان کیا جا چکے ہیں 14 صحابہ حضرات اصل بھی چکا ہے تو یہ مسائل ایسے جو ہر نہ ہوں اگر قلوس نیت سے کوئی آدم کوشی کرے کہ میں مسئلہ کرنا چاہتے ہو جاتے ہیں موگر یا نہیں ہو رہے کیونکہ مسئلہ اصل میں دار ہوتی ہے اسے اصلہ پہل ہوتے ہیں ایک دوسرے قابل کہتے ہیں اور پھر ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں خود کو مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ تو دین کے سلامی تعلیمات کے خلاف ہیں موسیقی اللہ اللہ موسیقی موسیقی